نمسکار میں حسین رزوی ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر قہر بن چکی ہے سنکرمنک کی سنامی سے پورے دیش میں دہشت کا محول ہے حالانکہ آج لگتار دوسرے دن تھوڑی سی رہت رہی آنکھ لو میں دیش میں کرونا کا گراف تھوڑا سا کم ہوا ہے تھوڑا سا گرا ہے پشتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تین لاکھ انسٹھ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں چنتہ کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں پھر قریب ساڑھے تین ہزار لوگوں نے دم تو دیا ہے حالانکہ راہت کی بات یہ بھی ہے کہ ایک دن میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ریکاور ہوئے ہیں کرونا کو مات دے کر کے اپنے گھروں کو لوٹے ہیں آج دلی سے بھی بڑی خبر ہے اور یہ تین ہے لگ لگا آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آکسیجن سنکچ کب ختم ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور آج سے دلی میں ویکسینیشن کی بھی شروعات اٹھارہ پلس کے لوگوں کو ہو رہی ہے ستہتر اسکول ہیں جہاں پر ویکسین کا پہلا ڈوز دیا جائے گا اٹھارہ پلس کے لوگوں کو اٹھارہ سال سے زیادہ کے عمر کے لوگوں کی ویکسینیشن کی شروعات دلی میں ہو چکی ہے ستہتر اسکولوں کو ویکسینیشن سنٹر کے طور پر اسٹیبلش کیا گیا ہے لیکن آکسیجن سنکچ کب ختم ہوگا اسے لے کر ابھی بہت سے سوال ہے سب سے پہلے آپ کو کرونا کا آل انجیا میٹر دکھاتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں تین لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو سنتالیس لوگ پوزیٹیو ملے تین ہزار چار اور تین ہزار چار سو سترہ لوگوں کی جان چلی گئی یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے آنکڑے ہیں لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ ریکاور ہونے والوں کا آنکڑا بھی اچھا خاصا رہا تین لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے ہیں لیکن آپ یہ گراف دیکھیں آپ اٹھائیس اپریل سے لے کر دو مئی تک کی تاریخ کا یہ پورا ڈیٹا اس وقت آپ کے سامنے ہیں کرونا کا پانچ دنوں کا یہ گراف آپ کے سامنے ہے جو یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کیسے ہندوستان کرونا کی ہٹ لسٹ میں ہے تیس اپریل کو پہلی بار یہ آنکڑا چار لاکھ کے پار چلا گیا تھا جبکہ تین ہزار پانچ سو تئیس مریضوں کی جان چلی گئی تھی ایک مئی کو کرونا کے نئے کیس میں کچھ کمی ضرور آئی لیکن موت کا جو آکڑا تھا وہ بڑھ گیا تین ہزار چھ سو نوازی لوگوں کی جانے گئیں دو مئی کو آکڑا بھی ڈرانے والا ہے نئے کیس اور موت میں معاملی سی کمی ہے لیکن ابھی خطرہ لگتار بنا ہوا ہے اور اب بات دلی کی جہاں کرونا سے موت کا میٹر فل سپیڈ میں بھاگ رہا ہے دلی میں لوگ ڈاؤن ہے لیکن کرونا کا قہر برقرار ہے چوبیس گھنٹے کے اندر دلی میں کرونا کے بیس ہزار تین سو چورانبے نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ چار سو سات لوگوں کی موت ہوئی ہے جو بہت ہی چنتہ کی بات ہے دلی کا کرونا گراف کیوں ٹینچن بڑھا رہا ہے اسے سمجھنے کے لئے پچھلے کچھ دنوں کے آنکڑے آپ کو دیکھنے ہوں گے تیس اپریل کو دلی میں جہاں ستائیس ہزار سینٹالیس نئے کیس ملے تو چوبیس گھنٹے میں اسی دن کرونا نے تین سو پچھتر لوگوں کی جانے لی لی ایک مائی کو کرونا کے نئے معاملوں میں تھوڑی سی کمی رہی لیکن موت کا آنکڑا بڑھ کر چار سو بارہ ہو گیا دو مائی کو دلی میں کرونا کے فریش کیس گھٹ گھٹ کر بیس ہزار تین سو چورانبے ہوئے ہیں لیکن موت کا آنکڑا ایک بار پھر سے چار سو کے پار چلا گیا ہے مہاراش کی بات کی جائے تو یہاں بھی کرونا کے کیس میں کچھ کمی ضرور آئی ہے مہاراش میں ایک دن کے اندر کرونا کے چھپن ہزار چھ سو سینٹالیس نئے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھ سو انہتر مریضوں کی جان گئی ہے ممبئی کا کرونا گراف بھی تیزی سے گرائے حالانکہ یہاں ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں ٹیسٹ میں کمی آئی ہے ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار چھ سو سبہتر کرونا کے کیس ریپورٹ ہوئے انیاسی لوگوں کی جان گئی اور اب سوال یہ ہے کہ کیا دلی اور مہاراش میں کرونا کیس کم ہونے کی وجہ لوگ ڈاؤن ہے اور اسے لے کر کل کرونا پر سپنکورٹ کے سنوائی کے دوران بہت اہم باتیں بھی ہم نے دیکھئے سپنکورٹ نے کہا کہ کرونا کے دوسری لہر خطرناک ہے اور اسے روکنے کے لئے اب کیندر اور راج سرکاریں لوگ ڈاؤن پر ویچار کریں سپنکورٹ کے مطابق سنکرمڈ کی اس چین کو روکنے کے لئے اس چین کو توڑنے کے لئے لوگوں کے ہت میں لوگ ڈاؤن بہت ضروری ہو چکا ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں اس وقت ڈاکٹر وید چترویدی ہیں آپ سرگنگا رام اسپتال سے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اور فورٹیس ہسپتال سے ڈاکٹر راجو ویاس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر چترویدی سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ سمجھائیے کہ پچھلے دو ہفتوں سے کم سے کم دو ہفتوں سے دلی لوگ ڈاؤن میں ہے کیسے ضرور کم ہو رہے ہیں تھوڑے کم ہوئے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنے دنیں کم سے کم اگر چودہ دنوں کا لوگ ڈاؤن ہے تو جو بریک دا چین جو مشن ہے جیسے مہاراش میں چلا تو اس کرونا کی چین کو توانے کے لیے کتنے دنوں کے لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ موت کا آکڑا دلی میں ابھی کم نہیں ہو رہا وہ تو بڑھ ہی رہا ہے دیکھئے انفیکٹیو ڈیسیزز جب شروع ہوئی تھی تب ہی پہلے ہی ہمارے آپ دیکھئے ہمارے پوروزوں نے ہی بولا تھا بھائی کہ یہ دیس سے بچنا ہے تو لوگوں سے جسے کتنا چھوٹ کی بیماری ہے یہ ہم کو پہلے ہی معلوم تھا اور اس کا ایگزامپل اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جو فرسٹ لوگ ڈاؤن ہوا تھا کمپلیٹ اس میں سب کو معلوم تھا کہ کیسز ہمارے بہت کم تھے اسی کانم تھوڑا یہ بھی سمجھنے لگے شاید کہ جو ہماری فرسٹ ویو تھی وہ ہم شاید کہ ہمارا جو وائرس تھا وہ اتنا خطرناک نہیں تھا میں نہیں سمجھتا ہوں جو فرس وائرس کی سکسس سٹوری کا سنگل بڑا کارن ہے کہ ہمارا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن دیکھیں انفیکشن یادی چین روک دیں گے تو آپ کے کیسز سٹنلی کام ہو جائیں گے تو اس میں کوئی بحث کا مددہ ہے ہی نہیں کہ کیا آپ اس نیرنے کو لینے میں سکچم ہے کوئی بھی دیش اس کو لینے میں سکچم ہے کہ ہم یادی لوگ ڈاؤن کریں گے تو کتنے دن کا کریں گے اور کب تک کریں گے یہ بات تیہ ہے کہ اگر ہم کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کریں گے تو ہمارے کیسز نسن دے کام ہوں گے کیونکہ ہم نہ تو اتنے بیٹ بڑھا سکتے ہیں نہ ہم اتنی آکسین لا سکتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ دس دن سے یہ کلت جاری ہے ہم ایک دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں یہ کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی چیز نہیں چاہیے ہم لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن بہت سے سرکاروں نے دلیل دی اترپدیش کی سرکار نے دلیل جی جب ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگائی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی روزی روٹی کا بھی سوال ہے پیٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہرحال لیکن اس بیماری سے نپٹنا سب سے پہلا مسئلہ ہے ڈاکٹر راجو ویاس آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہی ایک ماتر وکلپ ہے کہ ہم کرونا کو ہرا سکیں کیونکہ سپریم کورٹ بھی آپ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ نے انٹروین جس پرکار سے کل اپنے ایک سنوائی کے دوران کیا تھا تو میں ان کی بات سے کافی سہمت ہوں کچھ حد تک کیونکہ اگر ہمیں اس چین کو بریک کرنا ہے تو ہمیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگانا ہی پڑے گا اور یہ لوگ ڈاؤن جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا یا پوچھا کہ یہ کتنے دنوں تک لوگ ڈاؤن ہوتا ہے یا چین کیسے بریک کی جاتی ہے کتنے سمیے میں یہ چین بریک ہوتی ہے یہ منیمم اگر ہم لوگ ڈاؤن لگاتے بھی ہیں تو تین سے چار ہفتے میں اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ WHO نے بھی کہا ہے کہ جو بھی انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ پانچ پرتیشت سے کم ہونی چاہیے اور آج جب ہندوستان کے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ وائد بھی اگر ہم دیکھیں تو قریب قریب سبھی جگہ پچیس پرسنٹ سے لے کے پچیس پرسنٹ سے لے کے پیتیس پرتیشت تک ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ ہے آج کی تاریخ میں اتنی زیادہ جب انفیکٹیوٹی ریٹ ہوگی تو بٹ نیچورل ہے کہ ہمیں لوگ ڈاؤن لگانا ہی پڑے گا اگر ہم اس چین کو بریک کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ دلیلیں دی جا سکتی ہیں الگ الگ جو ایڈنسٹیٹر ہیں وہ اپنے حساب سے الگ الگ طریقے سے سوچ سکتے ہیں لیکن ایڈنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہم لوگ ایک یہ چیز ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ چین کو بریک کرنے کے لیے لوگ ڈاؤن ایک سب سے اچھا طریقہ ہے اور اگر روزی نوٹی کا سوال ہے پیٹ کا مسئلہ ہے تو سرکاریں اس کے لیے ذمہ دار ہیں وہ لوگوں تک راشن پانی پہنچائیں لوگوں کے گھروں تک یہ ساری چیزوں کا انتظام سرکار کی کرنا ذمہ داری ہے اور کرونا کو روکنا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے تو لوگ ڈاؤن لگانا ایک آخری وکلپ ہے ڈاکٹر وید اب یہ بتائی کہ ابھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں آکسیجن کی کیا استیتی رہی آپ کے اسپتال میں خاص طور سے دیکھئے یہ بات اے اور بی ہسپیٹل کا نہیں ہے یہ پوچھا جائے تو پورا کمان کنٹرول جہاں ہے اور ان کو بھی معلوم ہیں کہ آکسیجن کی جو سپلائی ہے جب تک وہ ایک ہسپیل کو پورا کرتے ہیں جب تک دوسری ہسپیٹل میں جہاں تک ایک پٹکلر ہسپیل کی سپلائی کی بات ہے تو جتنے لارج ہسپیٹل ہیں ان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیز یہ ہے کہ ان کے پاس سیلنڈرنس بہت ہیں جیسے ہمارے گنگارام ہسپیٹل میں جو نئے ہسپیٹل ہیں یا جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا تو ان کو اکدم سے مصیبت آ جاتی ہے کیوں کہ ایک دم سے جیسے ہی سینٹرل آکسین سپلائی کم ہوتی ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے ڈاکٹر ویڈ جو میں نے یہ سوال پوچھا ہے آپ کے اسپیٹل کا اس سے ذرا آسانی سے ہم سمجھ پاتے کیونکہ پچھلے وقت میں میں آپ کے ہاں جو چیئر مین ہیں ان سے بات کر رہا تھا وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو سیلنڈر ہیں وہ بھی ریفل نہیں ہو پا رہے ہیں کیا اس اسکتی میں کچھ صدار آیا ہے وہ میری خیال سے میں اس کے بارے میں شاید اتنا نہیں بتا پاؤں گا آرثنٹک بٹ جہاں تک ایسی کوئی ہم لوگ بھی فرینکلی سٹیکنگ جب پورے میڈیا سے خبریں آتی ہیں تب ہم لوگ زیادہ سنتے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن میری خیال سے سب جگہ ایس ایم ایس کرتا ہے ایس ایس کرتا ہے جگہ جگہ بٹ ایز اون ٹوڈے پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے ایسا کھل خبر نہیں آئی چلی یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر راجو ویاس فورٹیس سے کیا خبر ہے آپ کے آکسیجن کا کیا سیٹس ہے اس وقت سر اٹھالیس گھنٹے پہلے ہم نے ایک ایس ایس میسج کیا تھا گورنمنٹ آفیشلز کو جب فورٹیس میں بھی ہمارے جو سپیشلی شالیمار باگ کا جو ہمارا ہسپٹل ہے وہاں پہ آکسیجن کی کمی اٹھالیس گھنٹے پہلے ہوئی تھی اس دوران ہم نے سبھی لوگوں کو ایلرٹ کیا تھا اس کے بعد ہم کو دیر رات یا شام کے سمیہ میں میں آکسیجن ملی لیکن ابھی اٹھالیس گھنٹوں سے ہم لوگوں کو بھی تھوڑا جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے کہ ہمارے پاس ابھی آکسیجن ہے پرنتو یہ ایرائٹک وی کیونکہ کیا ہوا ہے کہ ایک ڈیمانڈ سپلائی میں بہت بڑا مسمیچ ہے آپ خود بھی جانتے ہیں جنتہ بھی جانتی ہے کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس کو فلفل کرنا اتنا آسانی سے ہر کسی سرکار کے لیے اتنا جلدی کرنا پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہم لوگوں نے دیکھی آپ نے بھی دیکھی کہ ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹیشن کا مادیم تھا کرایجینک جو ٹینکرز وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں تھے اور پرنیکشن بھلے انڈسٹریل ایریاز میں ہوتا رہتا ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتا تھا ہوتا ہوگا پرنتو جہاں تک ایک ہم لوگ اسپتال جو میں اور ڈاک ساب ہیں ہمارے جیسے اسپتالوں میں ہمیں نہیں پتا کہاں سے کیا آتا ہے کیا نہیں ہمیں تو اسپتال چلانا ہے ہمیں ریگول مریضوں کو دیکھنا ہے مریضوں کو ٹھیک کرنا ہے بلکل یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ آکسیجن کی سپلائی کو وہ چیک کرتی رہے ڈاکٹر وید ذرا یہ سمجھائی کہ تیس اپریل سے دو مائی کا جو ڈیٹا ہے کرونا کا اس میں کیسز تو دلی میں گھٹ رہے لیکن موت کا آکڑا بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے چار سو سات مریضوں کی جان گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے ایس ای ڈاکٹر اور ایس ای سائنٹس یاد ہم لوگ انیلائز کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں جیسے ایک زمانے میں میں آسام میں پوشٹڈ تھا تو بہت سیربل ملیریا ہوتا تھا تو سیربل ملیریا میں آرمی میں تھا تو سیربل ملیریا میں ہر بار ملیریا پوزیٹیو نہیں آتا ہے اور اس کو ہم بولتے تھے کہ کلینکل ملیریا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سب سمٹمز ہیں تو موسٹ لائکل یہ کووڈ ہے ہاں ہم نے چونکہ لیپ سائنس کو اتنا گولڈ سٹینڈرڈ مان لیا ہے جبکہ کہا جائے تو جو آپ کا پی سی آر ہے وہ صرف سیونٹی پرسنٹ اس میں پوزیٹیو ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کس ٹائمی میں کر رہے ہیں آپ کو پہلے دل فیور آ گیا اور آپ نے یہ دیکھ کیا ہو سکتا ہے وہ نگیٹیو ہو تو اس کے یہ بھی کئی چیزیں ایسا کس ٹائم میں آپ پی سی آر ٹیسٹ کر رہے ہیں پی سی آر کا سیمپل کیسے ہنڈل ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ کتنے زیادہ ایکسپرٹس ہیں جیسی کلینیکل سائنس ہے ویسے ہی لیپ سائنسز میں بھی کئی فلاؤز ہیں تو انہینی کیس سب فلاؤز کو لے بھی لیا جائے تو بھی ہنڈرڈ لوگوں کو کرونا ہے تو سیونٹی کو ہی پوزیٹیو آئے گا تو اسی لیے جو ڈیتھ ہو رہی ہیں وہ مسمیچ ہمیشہ رہے گا ایک کٹیگری ہمیں ہمیشہ بنانا چاہیے جس کو میں بولتا ہوں کلینیکل کوویٹ یا سسپیکٹڈ کوویٹ وہ ڈاٹا آپ الگ رکھیے ٹھیک ہے تھوڑک سی ٹیکنیکل بات آپ نے کی ہے درشکوں کو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا زیادہ بہنت کرنی شاید پڑے ڈاکٹر راجو ویاس ایک اہم سوال جو ہر کوئی جاننا چاہتا پورا دیش جاننا چاہتا ہے اسٹیڈیز یہ کہہ رہی ہیں دکٹر کی تین سے پانچ مائی کے بیچ یعنی آج سے پانچ تاریخ کے بیچ میں پیک آئے گا کرونا اس کے بعد دیرے دیرے ڈاؤن ہوگا کیا واقعی تین دن کے بعد پیک آنے والا ہے اور اس کے بعد ہم کیسز میں گرابٹ دیکھیں گے ایسا ہے ویسے ٹیکنیکلی اور ویسے اگر ہم سمجھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک پریڈکٹ کر سکتے کہ کتے دنوں بعد آئے گا جو میتھامیٹیکل گرافز ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں ایک سمجھ آتا ہے کہ جب گرافز میں افسرج ہوتا ہے پھر سٹیٹک ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ڈاؤن فول ہوتا ہے یہ کسی بھی پرکار کی بیماری میں ایسا ہوتا ہی ہے لیکن یہ کرے گا کئی فیکٹرز کو لے تو یہ ہاں باہر لاج جہاں دوسرے دیشوں کو دیکھتے ہیں جیسے انگلینڈ میں پیک آیا سیکنڈ پیک تو قرید ایک ہاتھ مہینے رہا تو باہر لاج جیسے ریپیٹ کرتا ہے یہ ویسے یہاں بھی ریپیٹ کرے گا امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا تو اسی طرح سے یہ بھی کرے گا وائرس جو دوسرے جگہ میں جیسے بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وید اور ڈاکٹر راجو وقت اتنا ایدہ بہت شکریہ آپ نے بہت اہم سوالوں کے جواب دی جس سے ہمارے درشک جو گھر بیٹے آپ کو دیکھ